اسلام علیکم آرابی بین بیکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ لوگ سب میں بلکل ٹھیک ہوں آئی ہوپ آپ لوگ بھی خیریت سے ہوں گے سب لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ جیسے بلکل مہینے کا اینڈ ہوتا ہے یا جو ہے نیا مند سٹارٹ ہونے والا ہوتا ہے تو گروسری بلکل اینڈ پہ ہوتی ہے تو ان چیزوں کو کیسے آپ یوز کر سکتے ہیں فریزر میں میرے پاس صرف دو گوش کے پیکٹ رکھے ہوئے تھے ایک میں نے حلیم بنا کر رکھا ہوا تھا تو وہ ایک فروزن چیز رکھے ہوئی اچھے پینٹری کے اندر کافی سارے میرے پاس شان کے مسائلے رکھے ہوئے تھے اس میں سے گوش کے لیے نہاری رکھا ہوا تھا میں نے کہا یہ کوئی بھی بن جائے گی اور یہ ہے کہ گوش بھی استعمال ہو جائے گا دالیں میرے پاس کافی ساری رکھی ہوئی تھیں اور کچھ جو ہے ایک فریزر میں میرے پاس بوائل رکھی تھی تو میں نے کہا اس کو میں بعد میں یوز کر لوں گی پہلے ساری سبزیاں وغیرہ جو فریج میں رکھی تھی ان کو یوز کر لیتے ہوں آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ لسٹ بنا کر رکھ لیں اور پھر اس کے بعد جب آپ دیکھ لیں آپ کے پاس کیا کیا چیز ہے پینٹری میں اور پھر اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں اور پھر اس کے کامبینیشنز بنا لیں کہ کونسی چیز جو ہے کس کے ساتھ سی لگے گی چاوال ہے یا روٹی ہے یا سالن ہے سبزیاں جو ہے چائنیز بھی رکھی ہوئی تھی آلو تھے اور شلجم رکھی ہوئی تھی تو ریسپیز جو ہے میں ساتھ ساتھ شیئر کرتی جاتی ہوں تھا کہ آپ کو ایڈیا ہو جائے کہ میں نے کیا کیا میں نے ریسائیڈ کیا ہے اچھا نیہاری میں جائے سب سے ٹائم لگے گا تو میں نے سب سے پہلے انسٹرین پورٹ میں تیل گرم کیا ہے اور جو میں پاس ایک پیکٹ تھا گوش کا وہ میں ڈالا ہے تھوڑا سا بھونہ ہے اس کو اس کے بعد شان کا جو نیہاری کا مسالے کا پیکٹ تھا وہ میں نے ایک ڈال دیا ہے ساتھ اس کے میں نے دو ٹیبل سپون بھڑ کے دہی ڈالا ہے تو میں دہی ڈالتی ہوں اگر آپ چاہیں تو سکپ کر سکتے ہیں اس کو اور اچھی طرح مکس کر کے پانی ڈال کے اس کو میں نے پریشر کر دیا ہے اچھا گوش رہ ہے آدھے گھنٹے میں گل جاتا ہے تو اس کے بعد میں یہ کروں گی کہ آٹھا لوں گی تین ٹیبل سپون اور بس پانی میں اس کو چیتا مکس کروں گی کہ کوئی لمس نہ ہو اور نہاری کے اندر میں اس کو ایڈ کر دوں گی ایسا ایسا چمچ چلا کے اور تقریباً دس پندہ منٹ کے لیے اس کو کو کوک کروں گی اور پھر بند کر دوں گی اچھا جب میں میل پرپ کر رہی ہوتی ہوں تو اس وقت جو ہے وہ ایک ساتھ میں تین چار چیزیں بنا رہی ہوتی ہوں لیکن آپ کو میں اس طرح دکھا رہی ہوں کہ جیسے میں ایک ایک ڈش بنا رہی ہوں ایکس جو ہے میں شلجم اور آلو کی سبزی بنا رہی ہوں تو اس کے لیے جو ہے وہ پہلے تو میں یہ کرتی تھی کہ کھڑے ہو کے ساری چاپنگ کر لی پیلنگ کر لی اور ساتھ ساتھ کوکنگ کر لی آج کل جو ہے زادے میں کھڑی نہیں ہو سکتی تو زادہ میں کرتی ہوں جو سنگھ والا کام ہوتا ہے پہلے وہ کر لیتی ہوں اس کے بعد جو ہے آرام سے بیٹھ کے چاپنگ کرتی رہتی ہوں آج جو ہے یہ بھی مجھے کافی تنگ کر رہے تھے تو ان کو میں نے اپنے ساتھ ہی بٹھا لیا تھا تو یہ اپنا کچھ نہ کچھ سنیک کھاتے جا رہے تھے ساتھ ساتھ جو میں سبزیاں کھٹی جا رہی تھی وہ بھی کھاتے جا رہے تھے جب میری کوشش آج یہ تھی جو کہ ہر مہینے ہوتی ہے کہ نئی گروسری جیسے اب منت سٹارٹ ہو بھی گیا ہے لیکن میں کوشش کرتی ہوں کہ جیسے اب جو فریج میں فریزر میں رکھا ہوا ہے پہلے اس کو ختم کر لوں اور اس کے بعد جو ہے پہ نئی چیزیں استعمال کروں سبزی کو آج میں اشاری سٹائل سے بنا رہی ہوں تو میں نے تیل گرم کیا ہے اس میں کلونجی زیرہ اور دھنیا تھوڑا سا جہے وہ اچوائن اور چاپ کر کے جو گارلک میں فریز کر کے رکھتی ہوں وہ میں نے ایڈ کیا ہے اور جو ہے وہ لال ثابت مرچے ڈال دی ہیں چاپ کر کے میں نے پیاس ڈال لی ہے اس کو تھوڑا سا گولڈن پراؤن کیا ہے اور جو باقی شلجم اور علو کارٹ کے رکھے تھے وہ میں ڈال دی ہیں بس دو آپشن تھے یا تو پالک علو بنا سکتی تھی لیکن پالک تھوڑی کم تھی تو پھر وہ کم بنتی تو میں نے سوچا کہ شلجم کے ساتھ بنا لیتی ہوں کیونکہ آلیڈی نیہاری بنا رہی تھی تو گوش کے ساتھ پھر ایک اور گوش یا چلجم گوش جو ہے بہت زیادہ ہو جائے گا اس میں سمپل میں نے مسائلے ڈالے ہیں ہلتی کوٹی مرچ لال مرچ نمک اور زیرہ ڈال کے اس کو بھونڈ لیا ہے اس کے بعد جو اس میں چاپ کر کے ٹیماتر ڈال کے اور سبزی کو اچھی طرح سے گلا لیا ہے اسے سبزی اسی دن کھانی ہوتی ہے تو پھر اس کو میں جہوں وہ پورا گارنش بھی کر لیتی ہوں ہر دن یہ ہری مرچ کے ساتھ برنا یہ ہے کہ اس کو ایز اٹس سٹور کر لیتی ہوں اچھا چائنیز باری سبزیاں میرے پاس کافی ساری رکھیں تھیں ہری پیاز گاجر اور شملا مرچ وغیرہ تو میں نے سوچا کہ ساری چاپ کر کے ایک ساتھ رکھ لیتی ہوں اس کے بعد میں کروں گی کہ آج میں اس کے نورلز بنا لیتی ہوں اور جو باقی سبزیاں بچیں گی اس کا یا تو میں کوئی پلاو بنا لوں گی یا پھر چائنیز رائس وغیرہ تو وہ میں کروں گی کہ جب جس دن جہے جیسے اگر کچھ ختم ہو گیا تو پھر میں یہ نکال کے اور اس طرح جہے وہ رائس بنا لوں گی اچھا سبزیاں وغیرہ چاپ کر کے میں نے سائٹ پر رکھ دی تھی اور نوڈل کا میرے پاس ایک پکٹ پڑا تھا تو وہ میں نے بوائل کر لیا اور یہ دس منہ منٹ میں بوائل ہو گیا تھا اس کو بوائل کر کے میں نے ڈرین کر کے اس کو رکھ دیا تھا پڑے سے پین میں میں نے جہے چاپ کارلک جہے تیل کے ساتھ میں فریز کر کے رکھتی ہوں وہ ایک دو کیوب میں نے ڈال دیا تھے اس کو تھوڑا سا ملٹ کیا ہے اس کے بعد جہے ساری ویڈیز میں نے ایک ساتھ ہی ڈال دیتی آپ چاہیں تو ایک ایک کر کے ڈال سکتے ہیں اس کے بعد دو ٹیبل سپون جہے دو ٹیبل سپون سویا سوس میرا بلکل ہی اینڈ پہ ہے میں نے جنجر گالک پورڈر ڈالا ہے انین پورڈر ہے کالی میرچ اور سالٹ آپ چاہیں تو چائنی سالٹ پہ اٹ کر سکتے ہیں چلی سوس جو ہے وہ بلکل ہی جہے نا سپائسی ہے تو میں ہی کرتی ہوں کہ اس کو کیچپ میں تھوڑا سا ملا کے اور دو ٹیبل سپون جہے بنا کے پھر اس میں اٹ کر دیتی ہوں اچھا جب میرے پاس چکن ختم ہو جائے یا سمپل مجھے ویڈی نوڈلز بنانے ہوتے ہیں تو میں ہی کرتی ہوں کہ کنور کے دو کیوبز ڈال دیتی ہوں چکن کے یا بیف کے تو اتنا مزے کا ٹیسٹ آتا ہے بلکل جہے یخنی ٹائپ کا بن جاتا ہے مسالے کو اچھی طرح بھون کے جو بوائل نوڈلز تھے وہ میں نے اس کے اندر اٹ کر دی ہیں اور پھر اس کو اچھی طرح مکس کر لیا ہے آپ اس کو جائے میڈیم آئے ہیٹ پر کریں گے تو زیادہ اچھا ہے اس کے بعد جائے اینڈ میں کرتی ہوں کہ کیابیج میں سب سے اینڈ میں ڈالتی ہوں ورنہ وہ عجیب گیلی گیلی سی ہو جاتی ہے تو اس کو کرنچی رکھنے کے لیے سب سے اینڈ میں اٹ کریں اور پھر ساری چیزیں آپ چیک کر لیں اچھی طرح اور یہ ریڈی ہو جاتے ہیں ایک پیکٹ کی تو میں نے نہاری بنا لی تھی اب جو ایک پیکٹ بچا تھا اس کا نام سالن بنا سکتی تھی نہ پلاو وغیرہ تو میں نے سوچے اس کے کباب بنا لیتی ہوں اور کچھ رول پراتھا ٹائپ کر لیتی ہوں تو میں آپ کو بہت ایزی سی ریسیپی بتاتی ہوں جو آپ کے بہت بلینڈر کے اندر ہی بنا سکتے ہیں اپنے بلینڈر کے اندر ہی جو ہے گوش ڈالنا ہے پہلے اس کو تھوڑا سا چوب کرنا ہے اس کے بعد ہری مرچ، ہر، دھنیا، شملا، مرچ، ہری پیاس اور ادھر کلسن ڈال کے نہ اس کو اچھی بلینڈ کر لیں میں سوفٹ اور اتنے مزے کے بنتے ہیں تھوڑے سے سی کباب ٹائپ کی ہوتے ہیں لیکن ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اس کے اندر جو ہے میں مسالہ بعد میں اینڈ کرتی ہوں تقریباً ہاف پیکٹ ڈال دیتی ہوں کیونکہ بہت ہی تھوڑا سا گوشتہ میرے پاس سمجھ لیں دو پونٹ سے بھی کم تھا میں بس آپ تیل ڈالیں اور اس کو زیادہ مینریٹ کرنی کی زیادہ نہیں آدھے گھنٹے میں تیار ہو جائے گا اچھا آپ چاہیں تو اس کے کباب بنا کے فریز کر لیں اور اگر جیسے آپ نے چاول بنائی ہیں جیسے چائنیز رائز ہیں یا مرپلاو وغیرہ تو اس کے ساتھ نکال لیں یا دال کے ساتھ میں اس کے چھوٹے چھوٹے جیسے گولہ کباب کی سائز کے کباب بنا کے اس کو فرائر کر لیتی ہوں میڈیم ہائی ہیٹ پہ اور اس کے بعد بنا لیتی ہوں میں اس کے رول پراتھے اس کے لئے آپ جو ہے وہ روٹی بھی یوز کر سکتے ہیں پراتھے یوز کر سکتے ہیں نان وغیرہ تو یہاں پہ میں پاسٹورٹیا بنی بنائی رکھی ہوئی تھی تو وہ میں نے نکال لیتی لیکن اس کا سائز تھوڑا سا چھوٹا تھا تو میں نے اسیمبلی اس طرح کی کہ پہلے سالیڈ رکھی چیز رکھی تھوڑے سا ساس وغیرہ ڈالے اور ہر اس میں جیسے چھوٹے چھوٹے دو کباب میں نے ڈال دیا اور اس کو تھوڑا سا جہا ہے وہ میش کر لیا تھا تاکہ رول جیسے کیمہ ہوتا ہے اس طرح بن جائے آپ جہاں ویسے یہ ریڈی ہیں آپ اس کو ایسی سرف کر سکتے ہیں یا اس کو گرل کر سکتے ہیں تو میں یہ کر رہی ہوں کہ میں نے ایک بیکنگ پہن لیا ہے اور ایک ایک کر کے جو بھی میں رول پراتھا بناتی جاری ہوں وہ اس کے اندر رکھتی جاری ہوں اس کے بعد اوپر سے میں جو ہوں اس کے اندر چیز ڈال کے اور اس کو گرل کر لوں کی اور یہ جہاں ریڈی ہو جائیں گے رول پراتھے میں نے اسی دن نکال لیا تھے اور تھوڑا سا جہاں وہ نوڈلز نکال لیا تھے میں نے باقی چیزوں کو میں نے کنٹینر میں ڈال کے اور ایک ایک سرونگ کو فریز کر دیا تھا اور ایک جہاں میں نے فریج میں رکھ لی تھی تاکہ تھوڑا دو ویک یوز کر لیں آج کے آئیڈیاز آپ کو اچھے لگئے ہوں کیا یہ ویڈیو اچھے لگئے ہے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور چینل پر اگر نہیں ہے تو سبسکرائب کر دیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اینے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ میں نے آپ کیا ہے بھائی